السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی و دوستو آج میں نے آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو آج یہی بیان کرنا ہے تو بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کی جائے گی کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ تک ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ٹائم تو ٹائم پہنچتی رہے تو اب جاتے ہیں اپنے تابع کی درم کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو میرے بھائیو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر صفحیں سیدھی کر کے پہلے اس طرح نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الغوحہ اگر عید الفطر جو ابھی آنے والی ہے تو عید الفطر کی نیت کرنی ہے اگر عید الغوحہ کی ہے جیسے قربانی والی عید ہوتی ہے تو عید الغوحہ کا لفظ بولنا ہے کہ نماز واجب عید الفطر یا عید الغوحہ معا چھے واجب تکبیروں کے چھے واجب تکبیروں کے مو قابہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے پھر امام کی تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے پہلے امام کے ساتھ سبحانک اللہمہ پڑھیں اس کے بعد امام کے ساتھ تین زیر تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں پہلی دو تکبیروں کے بعد ہاتھ پھلے چھوڑ دیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کر قرآن سنیں اور دوسری نماز کی طرح امام کے ساتھ رکعات پوری کریں اور دوسری رکعات میں جب امام صاحب کی رس سے فارغ ہو جائیں تو تین زیر تکبیریں کہیں اور ہر تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کھلے چھوڑ دیں اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکعوں میں چلے جائیں باقی نماز امام کے ساتھ پوری کریں نماز کے بعد قطبہ سننا واجب ہے بھاگنا نہیں ہے جب نماز ہو جائیں قطبہ سننا ہے قطبہ سننا واجب ہے خواہ آواز آئے یا نہ آئے عیدگاہ سے قطبہ ختم ہونے سے پہلے نہ نکلیں بعض لوگ پہلے نکل جاتے ہیں قطبہ سننے سے پہلے عیدگاہ سے نہیں نکلنا ہے تو یہ میں نے آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ اس طریقے کو آگے بھی شیر کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی